موسیقی آل امران آیت نمبر ایک سو پچانوے سے لے کر ایک سو ننانوے اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منكم من ذکر اونتا بعضكم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم ووزوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سیئاتهم ولو دخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يورنك تقلب الذین کفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدین فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليهم وما انزل اليهم خاشعین لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا اولئیک لهم اجرهم عند ربهم ان اللہ سریع الحساب پھر قبول کی دعائیں مانگی تھی نا انہوں نے نیک لوگوں نے غور و فکر کر کے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ تعالی نے قبول کی ان کی دعا ان کے رب نے اللہ نے قبول کی ان کی دعا کہ میں ضائع نہیں کرتا محنت کسی محنت کرنے والے کی تم میں سے مرد ہویا اور تم آپس میں ایک ہو پھر وہ لوگ کے ہجرت کی انہوں نے اور نکالے گئے اپنے گھروں سے اور ستائے گئے میری راہ میں اور لڑے اور مارے گئے البتہ دور کروں گا میں ان سے برائیاں ان کی اور داخل کروں گا ان کو باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہرے یہ بدلہ ہے اللہ کے یہاں سے اور اللہ کے یہاں اچھا بدلہ ہے تجھ کو دھوکہ نہ دے چلنا پھرنا کافروں کا شہروں میں یہ تھوڑا سا فائدہ ہے پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے لیکن جو لوگ ڈرتے رہے اپنے رب سے ان کے لئے باغ ہیں یہ متقیوں کے لئے بھی باغ ہے وہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ہمیشہ رہیں گے ان میں مہمانی ہے اللہ کے یہاں سے اور جو اللہ کے یہاں ہے سو بہتر ہے نیک بختوں کے واسطے اور کتاب والوں میں بعضے وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور جو اترا تمہاری طرف اس پر اور جو اترا ان کی طرف اس پر عاجزی کرتے ہیں اللہ کے آگے نہیں خریدتے ہیں اللہ کی آیتوں پر مول تھوڑا یہی ہیں جن کے لئے مزدوری ہیں ان کے رب کے یہاں بے شک اللہ جلد لیتا ہے حساب سابقہ آیتوں میں مومنی صالحین کی چند دعاوں کا ذکر تھا اب پہلی آیت میں ان دعاوں کی قبولیت ان کے عامال صالحہ کے عجر عظیم کا بیان ہے دوسری آیتوں میں ہدایت ہے کہ کفار کے ظاہری عائش و عشرت مال و دولت و دنیا میں چلنے پھرنے سے مسلمانوں کو کوئی دھوکہ نہ ہونا چاہیے یہ تھوڑے دن کا مزا ہے پھر ہمیشہ کی جہنم چوتھی آیت میں پھر تقوی شعار مسلمانوں کے لئے جنت کی لازوال نعمتوں کا وعدہ ہے پانچویں آیت میں خصوصیت سے ان مسلمانوں کے عجر عظیم کا ذکر ہے جو پہلے اہل کتاب میں سے تھے پھر مسلمان ہو گئے تو فرمایا اللہ نے ان کی دعائیں قبول کر لی عملوں کو ضائع نہیں کرتا جو ستائے گئے حجرت کی شہید کیے گئے ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا جنت میں داخل کروں گا اللہ کے یہ مہمانی ہے اور کافیروں کے بارے میں فرمایا ان کا بہت اچھلنا کودنا چلنا پھرنا سفر کرنا اور ٹیپ ٹاپ وغیرہ یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دیں یہ تھوڑے دن کا مزا ہے پھر ہمیشہ کی جہنم حجرت اور شہادت سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں مگر قرض اور حقوق علی عباد معاف نہیں ہوتے یہ بات صاف ہے چونکہ یہاں بتایا کہ جن لوگ کو ستایا گیا جنہوں نے حجرت کی جن کو قتل کیا گیا اللہ کے راستے میں لَنُكَفِّرَ أَنَّا عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ ہم ان کے تمام گرائیاں ان سے دور کر دیں گے اللہ کے حقوق میں شکو تاہیاں اور گناہ ہوئے وہ تو معاف ہو جائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں قرض کا مستثنہ ہونا بیان فرما دیا یہ حقوق علی عباد ہے اللہ معاف نہیں کرے گا بلکہ بندے معاف کرے تو معاف ہوگا موسیقی